ہلو سنوالگین دوستان طرح کیا حال ہیں آج کی اس ویڈے میں ہم کچھ جیسے فیکٹرز کو ڈسکس کریں گی جن سے جن سے لیبر کی جو افیشنسی وہ امپروو ہو سکتی ہے اب افیشنسی کا مطلب ہوتا ہے کہ کم انپوٹ میں زیادہ زیادہ آؤٹپٹ نکال لینا ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کی کوسٹ کم آئے ٹھیک ہے آپ کا نقصان کم ہو اور آپ کا فائدہ یہ فائدہ ہو ٹھیک ہے بہت سا فائدہ ہو کم نقصان میں ٹھیک ہے یعنی کہ آپ نے چیز کم ڈالی لیلے لیلے سپوس کہ آپ نے جو ہے آہ آہ دو وہ ڈالے دو مکائی کے دانے ڈالے اور آپ کو پور آپ کے باس آہ باول آف پاپکونز آگئے ٹھیک ہے سو اس طرح کی جو چیز ہوتی اس کو ہم کتنے افیشنسی ٹھیک ہے آہ اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا لیبر جو ہے وہ کافی افیشنٹ ہے تو اس کا مطلب کہ وہ کم کسٹ کے اندر یا کم نقصان کے اندر کم خرچے میں آپ کو زیادہ زیادہ ایکسپنس جنریٹ کر کے دے گا ٹھیک ہے سو اسے لیبر کا آپ افیشنٹ لیبر کرتے ہو یعنی کہ وہ کنجوس ہوتا ہے بہتی اگر پیپر بھی یوز کرے گا تو بہتی کنجوسی سے یوز کرے گا پین بھی پین کو بھی جو بار بار نہیں خریدے گا بلکہ ریفل کرے گا ٹھیک ہے سو آپ کو ایسے بھی کر کے کم سے کم کسٹ میں آپ کو زیادہ زیادہ ریبنی جنریٹ کر کے دے گا سو دیٹس دی افیشنسی اب آپ کے پاس سے کلائمیٹ ٹھیک ہے کلائمیٹ موسٹ او دی لیبر چوز ٹو ورک این کول ٹیمپریچر ریادہ دن ہوت اب جائیسی بات ہے اگر آپ آفیس پہ بھی جائیں تو وہاں پہ بھی ایسے ہیں لگی ہوئی آج کل اب اس لئے کیونکہ زیادہ سے بات ہے اگر آپ کو پسینہ آ رہا ہے ٹھیک ہے آپ کو بیچے نہیں ہو رہی ہے آپ نہیں کام کر پاؤ گے ٹھیک ہے یہ آپ کی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ کمپرمائز ہو جائے گی کیسے کیونکہ افکورس آپ آپ جو کافی ایریٹیٹ فیل کرو گے ٹھیک ہے کہ آپ کو گھرمی آ رہی ہے پسینہ آ رہا پر پسینہ پہنچ رہے ہو یا اگر آپ نے پنکھا بھی کھولا کھولا ہوا ہے تو آپ کے جو اگر آپ پیپر ورک کر رہے ہو تو آپ کو پیپر اڑ سورت حالی ہو گا کہ آپ کم سے کم کام کرو گے ٹھیک ہے یہ آپ کا لیبر جو ہے وہ کم سے کم کام کرے گا لیکن اگر آپ وہاں پہ اسی رکھتے ہو تو افکورس لیبر کی جو پروڈکٹیو انکریس ہو گی وہ زیادہ زیادہ کام کر کے دے گا کیونکہ وہ کام کرتے ہو کہ انوائیڈ نہیں ہوگا ٹھیک ہے ایریٹیٹ نہیں ہوگا اس کو کوئی فٹیگ کو گرانی ہوگی ٹھیک ہے پھر آپ کی ہو ساتا ہے پرسنیلیٹی ہے پرسنیلیٹی کافی میٹر کرتی ہے ایک لیبر کی اگر آپ کا لیبر کی جو پرسنیلیٹی ایسی ہے کہ وہ نیچر بائی نیچر وہ ہارڈ برکنگ ہے ٹھیک ہے بائی نیچر وہ ہارڈ برکنگ ہے وہ جو بولتا ہے کہ میں اس کے حلال کھاؤں گا اور میں کوئی بھی ایسا پیسہ نہیں کھاؤں گا جو کہ مجھے میند کے اگینس ٹام ملا ہو ٹھیک ہے سو پرسنیلیٹی کا آپ پہ میٹر کرتی ہے اگر جس کی پرسنیلیٹی ایسی ہوگی سیلف موٹیویٹی ہوگا تو وہ افکورس بہت زیادہ پروڈکٹیو ہوگا ایسی ہی ایسی ہوگا کسی دوسری لیبر کے مقابلے میں پرسنیلیٹی ایسی ہوگی سیلف موٹیویٹی ویڈیویٹی ہوگا اگر آپ ایک لیبر ہائیر کرتے ہو اور اس کا اچھی اچھی تریننگ دیتے ہو ٹھیک ہے سو کیا ہوگا کہ اس کو پتا چل جائے گا کہ کس طریق سے میں اسی کام کو فاسٹ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے میں کس طریق سے اپنے ورک کو ہارڈ برکنگ دیتے ہو ٹھیک ہے ورک سے تبدیل کر کے سمارٹ ورک پہ لے کر آ سکتا ہوں ٹھیک ہے اس طرق سے میں اسے سے سوفٹر سیکھ سکتا ہوں جس سے میرا جو ایک دن کا کام وہ ایک گھنٹے میں ہو جائے ٹھیک ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو ایفیشنسی کہتے ہیں کہ آپ کا ایک دن کا کام بھی گھنٹے کے اندر ہو جائے کہ آپ کا ایک دن کا کام بھی گھنٹے کے اندر ہو جائے that is what the efficiency is all about so training can make it happen so hard work is less efficient than to work smart ڈھیک ہے آپ work smart کرتے تو وہ وہ زیادہ efficient رہے گا ٹھیک ہے uh training makes a labor perfect and اچھا جتنی training کرے گا laborer جتنا کام کرے گا اتنا زیادہ اس کا experience ہو گا ٹھیک ہے اس لئے تو ارمانا experience ڈونتا ہے cv اور resume میں جتنا کام کرے گا اتنا زیادہ اس کا experience ہو گا تو اتنا اس کی کام کرنے میں گلتے ہیں کی chances کم ہوں گے ٹھیک ہے and help them to do more uh tasks in in less time which increase their productivity کہ کم time is زیادہ زیادہ کام that's what the productivity is پھر آپ کے بعد ساتھ ہے compensation policy compensation یعنی کہ جو آپ کام کرے گا اس کے اگنس آپ کو کتنا reward مل رہا ہے اب اس سارے IT manager کو ہی کام نہیں کر رہا وہاں پہ لیٹا ہوا ہے اور سارے employees کام کر رہے ہیں اور managers کو جو ہے اتنی اچھی salary مل رہی تو وہ زیادہ سی بات ہے وہ وہ جو ہے bitrate feel کریں گے ٹھیک ہے وہ صحیح feel اچھا feel نہیں کریں گے تو اس سوچیشمن کیا ہوتا ہے کہ جو اسی companies ہوتے ہیں جو کہ یہ کام کر رہی ہوتی ہیں تو وہاں کا جو turnover ratio جو ہوتا ہے employee turnover ratio زیادہ ہوتا ہے ان کے employee جائے زیادہ زیادہ ratio میں company کو جو ہے وہ leave کر کے چاہتے ہیں ٹھیک ہے so if the labor gets resource sorry get reasonable reward for efficient work then it is the biggest motivator through which the labor productivity can be extremely enhanced ٹھیک ہے اب کہتا ہے کہ بھئی اگر آپ chairs کو properly compensate کرو گے ٹھیک ہے increment کرو گیا ان کا ان کے وہ properly reward bonuses فکرہ دو گیا تو labor خوش رہے گا اور کہے گا کہ بھئی جب میری کام کی value ہے یہاں پر جب میری value ہے یہاں پر تو میں کیوں نہ اور مزید اپنی value بڑھاؤں تو مزید value بنانے کے چکر میں وہ جو ہے زیادہ زیادہ کام کرے گا کم سے کم سمیمے اور زیادہ productive rate رہے گا ٹھیک ہے so guys this is it thank you very much for watching this video have a great day and Allah offiz موسیقی